چائنہ جب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے چائنہ بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہویا ہے لیکن جو انڈیا ہے وہ اس کا نام کیا وہ بھی آج کل سپر پاور بننے کو تیار ہے وہ بھی اور امریکہ کے ساتھ بھی اس کے کافی زیادہ لنک ہے اس کی وجہ سے وہ مداخلت کرتا ہی رہے گا دیکھیں وہ تو پہلے ہی غلط کر رہا ہے اس نے تو خوش ہو نہیں ہونا ہے وہ کب سے کشمیر پہ کابز بیٹھا ہے اس نے تو اس چیز کو سیلیبریٹی کرنا ہے لیکن ہمارے لیے یہاں چینیز کے لیے دوسرے کنٹریز کے لیے یہ اچھی چیز نہیں ہے دوستو ایک بار ہمارا گیا ہے پاکستانی کے بہت ہی مجھے داری اکسن لیکن دوستو سبی کو پتہ ہو جب بھارت خوش ہوتا ہوتا ہے پاکستانی کیسے جلتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں بہت ہی مجھے آنا ہے کیونکہ پاکستانی اس طرح جریں گے یہ آپ خوش ہو جائیں گے دوستو ویڈیو کو انہیں دیکھتے ہیں دیکھیں تو انڈیا کافی خوش نظر آ رہا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایسا ایک ریلوے ٹریک ہم لوگ بنائیں گے کہ ایسا ریلوے سٹیشن ہم بنائیں گے جو کہ سری نگر سے دلی تک کو کروس کرے گا اور عموماً بارہ سے چھے گھنٹے لگیں گے یہاں پر ریل چلانے کے لیے تو آپ کو نہیں لگتا کہ انڈیا بہت ہی زیادہ کہہ لے کہ ایک انٹالیجنس ٹھنگ بہت استعمال کر رہا ہے اپنے آپ کو اوپر لے کر آنے کے لیے یہ بھی دکھانے کے لیے کہ کشمیر کے اندر ہم کتنی اچھی امپروومنٹس کروا رہے ہیں دیکھیں وہ تو پہلے ہی غلط کر رہا ہے اس نے تو خوش ہو نہیں ہونا ہے وہ کب سے کشمیر پہ کعبز ووہ بیٹھا ہے اس نے تو اس چیز کو سیلیبریٹی کرنا ہے لیکن ہمارے لیے یہاں چینیز کے لیے دوسرے کنٹریز کے لیے یہ اچھی چیز نہیں ہے مسلم کے لیے جو وہاں پہ ہیں ان کے لیے یہ اچھی چیز نہیں ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے کیونکہ یہ پروجیکٹ دیفنیٹلی انڈیا کچھ بھی کر کے جیسے جیٹ ونڈی کی میٹنگ اگر انڈیا نے کروالی ہے تو یہ پروجیکٹ بھی سٹارٹ کروا سکتے ہیں دیکھیں وہ کروا سکتے ہیں لیکن پاکستان پہلے تو پاکستان کے اپنے حالات ایسے ہیں پاکستان کیا کرنا ہے دوسرے نمبر پہ انٹرنیشنل لیول پہ اواز پہلے بھی اٹھا رہی ہیں لیکن اب زیادہ اگریسیو طریقے سے اٹھانی چاہیے تاکہ جتنی جلدی ہو سکے اس کو وہ اس پروجیکٹ نہ کیا جائے یعنی کہ بھارت کو منع کیا جائے وہ پروجیکٹ نہ کرے لیکن میرا خیال ہے اس سے زیادہ پاکستان کچھ نہیں کرتا ایک چیز جو انڈیا کی انڈیا بھی پاکستان کے ساتھ ہی ازاد ہوا تھا جو چیز انڈیا کا روپے میں دو ڈھائی کروڑ کیا وہ پاکستان میں بارہ تیرہ کروڑ بے گی وہ ایسا کیوں ہے وہاں پہ بھی تو ٹیکس ہو رہا ہے یہاں پہ بھی حکومت ٹیکس لے رہی ہے لیکن وہاں پہ وہی چیز دھائی تین کروڑ کی ہے اور یہاں پہ وہی چیز بارہ تیرہ کروڑ بے گی ہے ہماری کرنسی کی ڈی ویلیویشن اتنی ہو چکی ہے ہمارے گرین پاسکورٹ کی عزت ماشاء اللہ ا اتنی ہے کہ اگر کوئی بندہ باہر چلا جائے تو اس کو تین تین گھنٹے بھٹھا گے رکھتے ہیں کہ آنجی بھئی آجائیں آپ سے فشلی کرنی ہے آپ یہاں کرنے کے آئے ہیں عام بندے کی تو الگ سے بات ہے ہمارے پرائیم منسٹر کو روگ لیا جاتا ہے جیسے کہ شاہد کاکان اباسی کو بس یہ ہمارے حالات ہو چکے ہیں اس بات آپ سے میں پوچھو گا کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ کچھ حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں پاکستان کے کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو میرے خیال میں اس کا ہواید حالے کے آزاد پارلیمنٹ ہوں ہمارے جو بھی جتنے بھی پارلیمنٹ بنے ہیں جتنے بھی الکشنز بہے ہیں وہ الکشن نہیں ہوئے ہاں پیئر الکشن کبھی نہیں ہوئے اگر پیپٹی پرسنٹ بھی ہو جاتے تو آج یہ حالات ہمیں دیکھنے نہ کرتے ہیں جب ہماری خارجہ پالیسی جو نہیں وہ آزاد ہو جائے گی ہم کسی کے زیر اثر نہیں رہنگیں تب ہمارے آلات تکارجہ پالیسی ہماری کیسے آزاد ہوگی سپوز آپ ابھی آپ جیسے آپ نے بات کی ہمارے پھر الیکشن بھی ہو جاتے ہیں آپ کس پارٹی کا سپورٹ کرتے ہیں مرد تحریق شاید آپ نے سنا ہوگا منظور پشتین کا ہم اس کے پالوہر سنگا آپ یہ ابھی وہ تو پاور میں نہیں آسکتے جو حالات ہیں جمعہ کشمیر کے تو انڈیا وہاں پر ایک ریلوے پروجیکٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ ڈریکٹ کنیکٹ کرے گی سری نگر کو دلی کے ساتھ کیا گینا چاہتے ہیں کہ اس سے پاکستان اور چائنا کافی ٹینشن میں نظر آ رہے ہیں پاکستان اور چینہ کو کیا نقصان ہونے والا ہے کہ جب ازاد کشمیر جمعہ کشمیر اتنی ترقی کر رہا ہے پاکستان کی فوج کو بہت پہلے یہ کر لینا چاہیے تھا کہ کشمیر کا مسئلہ حل کر لینا چاہیے تھا لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا کیونکہ جب انگریز گیا تھا وہ یہی کہہ کہ گیا تھا کہ میں ایسا مسئلہ ایک چھوڑ کے جا رہا ہوں جو کبھی یہ حل نہیں کر سکتے پاکو ہند اس لیے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا کشمیر والا جب یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تو پھر جو بھی پروگریس ہو رہی ہے جمعہ کشمیر کے اندر ہمیں اس میں مداخلت بھی نہیں کرنے چاہیے ہاں بلکل ایسے ہی ہمیں اس میں مداخلت نہیں کرنے چاہیے تو پھر ہم کیوں کرتے ہیں ان فیکٹ اب تو چائنا بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے جب بھی کشمیر کی کوئی بات آتی ہے تو چائنا جب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے چائنا بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو ہے لیکن جو انڈیا ہے وہ اس کا نام کیا وہ بھی آج کل سپر پاور بننے کو تیار ہے وہ بھی اور امریکہ امریکہ کے ساتھ بھی اس کے کافی زیادہ لنک ہے جس کی وجہ سے وہ مداخلت کرتا ہی رہے گا جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا آپ نے یہ بات کیا کہ دیکھا جائے تو پاکو ابھی تک یہ مسئلہ سالف کر رہی نہیں سکے اب جتنے بھی پروگرسیز جمہو ان کشمیر میں ہو چکی ہے یا جتنے بھی پروجیکٹ سے انڈیا کروا رہا ہے جمہو کشمیر کے اندر اس میں پاکستان اور چائنا دونوں کہتے ہیں کہ جی ان کی بچینی بڑی ہوئی ہے کہ اگر یہ بھی ریلوے کا پروجیکٹ اگر ہو جاتا ہے جمہو ان کشمیر کے اندر تو اس سے جو ہماری فوجیں ہیں ان کو کافی نقصان ہوگا ہاں بلکل ایسے ہی نقصان ہوگا اور وہاں کی عمام کو بہت نقصان ہوگا جو کشمیر میں رہ رہی ہیں پہلے بھی بہت زیادہ ظلم دائے جا رہے ہیں ان پر اور ادھر پاکستان بھی عمام بھی نہیں بولتی ان کے ان کے حق میں بس یہ بس کہ پانچ فروری آتا ہے کشمیر میں آکے چپ کر جاتے ہیں سارے اس کے بعد پھر بیسے کی ویسے ہی اور وہ ادھر ظلم پھیہ رہے ہیں ان کے فورٹی تو فیفٹی پرسنٹ انڈینز ہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ ویسے بھی دیکھا جائے تو ایڈیوکیشن سیکٹر میں بھی دیکھے تو انڈینز ہیں وہ اپنی ایڈیوکیشن پر بہت کام کر رہے اور یہ سب سے بڑا ایک پہلو ہے اپنے ملک کو ترقی آفتہ بنانے کا کہ آپ کا بچہ پڑا لکھا ہو جب آپ کا بچہ پڑا لکھا ہوتا ہے تو وہ پر ملک کے لیے خدمات جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے اور پر ملک جو ہے وہ ترقی کرتا ہے پاکستان اس لیے زیادہ مشکل میں نظر آ رہا ہے کیونکہ جہاں سے وہ ٹرین پروجیکٹ گزرنا ہے وہاں پر پاکستانی کافی زیادہ فوجی کہہ لے کہ ڈیپلائیڈ ہے وہاں پر وہ اپنی سرویسیز پروائیڈ کھا لے اگر تو دیکھیں ایسا کچھ ایشو ہے تو پھر پاکستان ٹینشن میں نہیں ہے پھر یقینا پاکستان اپنے حق پر بات کرے گا کیونکہ اگر وہاں پر پاکستانی افواج یا پاکستانی کمانڈوز جو بھی ہیں وہ وہاں پر ڈیپلائیڈ ہے اور وہاں سے ان کا راستہ ٹرین کا اگر وہ گزارنا چاہ رہے تو وہ تو impossible بات ہے وہ تو possible ہی نہیں ہے اب اگر ہم کہیں کہ جی ہم کسی ایسی جگہ سے اپنا کوئی راستہ یا روٹ بنانا چاہتے ہیں ایون اگر آپ دیکھیں انڈیا پاکستان میں جب دوریاں پیدا ہو جاتی ہے آنا جانا بند ہو جاتا ہے ویزاز نہیں لگتے پاکستان پاکستانیز کے انڈیا کے لیے انڈینز کے پاکستانیز کے لیے تو وہ ایون کے ہوای راستے بھی بند ہو جاتے ہیں ان کی فلائٹ یہاں سے نہیں گزر سکتی ہماری وہاں سے نہیں گزر سکتی تو یہ ایک انتہائی سینسٹیو ایشو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں پاکستان کو ٹینشن میں سمجھا جا رہا ہے تو غلط سمجھا جا رہا ہے اگر پاکستان انہیں روک رہے تو پاکستان رائٹ پہ ہے کیونکہ ہم اگر کسی کی جگہ سے نہیں اپنا کوئی بھی پروجیکٹ گزار رہے تو ہم بھی یہ چاہیں گے کہ ہماری جگہ سے کوئی اپنا پروجیکٹ گزارنے کی نہ تو زد کرے نہ ہی ایسی کوئی شرط رکھے بیسیکلی اس کو اگر دیکھا جائے تو بیچینک ایسے میں اگر دیکھا جائے تو ایسے بننا نہیں چاہیے ٹھیک ہے یہ کشمیر باڑا ایشو ہے ٹھیک ہے اگر اس کو سولو کر لیا جائے تو یہ پاکستان کے لیے بینفیٹ ہے ٹھیک ہے اگر انڈیا اس میں انوالمنٹ دے رہا ہے ٹھیک ہے اگر وہ کہتا ہے کہ نہ نہیں کہ ہم نے سولو کرنا یا ہم نے اس کو کہنا ہے کہ ہم نے مسئلے کو بالکل حالانہ ہی نہیں ہے وہ ایک اس میں ہے کہ اس میں چائنا اور پاکستان کو مل کے جو ہے جو رہن جمعہ انڈ کیشمیر میں پہلی بھی بگر دیکھا جائے تو انڈیا نے بہت سارے گیلے کے ڈیویلیمنٹ کروائی ہے آپ ایک ریلوے پروجیکٹ سٹارٹ کر رہے ہیں اور جب پاکستان اس کے وجہ سے نخوش ہے کیونکہ جہاں سے یہ ریلوے پروجیکٹ سٹارٹ کرنا ہے وہاں پر ہمارے بہت سارے جو فوجی ہیں وہ تائنات کیے گئے ہوگا یہ پھر ایک پاکستان کے لیے جو ہے نا یہ پھر نیگٹیو پوائنٹ ہے کہ وہاں سے اگر وہ لوگ نکالتے ہیں ٹھیک ہے پھر وہ جو وہاں سے پاکستان کی جو ہے فوج ہمیں اس کو وہاں سے پھر آٹنا پڑے گا تو یہ پر ہوتی ویڈیو ختم دوستو سبی لوگوں نے دیکھا کہ پاکستان کی کیسے جلی پڑی ہے دوستو جیس طرح کی بھارت رفلیمنٹ کاسمیری بھی دستو کر رہا ہے اسی پرکار پاکستانیوں کی برائی بھی ہو رہا ہے مطلب بری وقت بھی آ رہا ہے اور اسی طرح جتنے لوگ جلیں گے بھارت سے دوستو اتنی ان کی ریپورٹسن جو ہے ان کی کھڑا وہ دی جا رہی ہے دنیا بھار میں ان کی تنی بیجتی ہو رہی ہے کیا ہی بتائیں اور دوستو کوئی اگر آگے بڑھنے کو سکر رہا ہے تو دوستو لوگ انہیں بدنام کرنے کو سکر رہے ہیں جس طرح دوستو کسمیری بھی ٹرین مطلب ٹرین دوستو بھارت جو ہی سری نگر سے دلائی کی بنانے جا رہا تھا انہیں یہ کیڑا دوستو کاٹ رہا ہے کہ یہ ہمیں خطرہ آئے اور ہمیں چین اور پاکستان کو مل کر اسے روکنا چاہیے دوستو ہوں سبھی پتہ ہوگا کہ آج بھارتنا پاور پھولوز جگہ ہے چین ایسے اسے دیس اس کے آگے بھی پھیکے پڑ سکتے ہیں اور پاکستان کے بات ہے کہ دوستو تو ہی ایک گھنٹے پاکستان کی ایسی تیسی ہو جائے کہ پاکستان اسے بھی بیل میں چھپا رہے گا اور پاکستان بات کرتا ہے کہ ہمیں اسے روکنا چاہیے اپنے جو کاسمیر دوستو بچا کچھ آگے پاکستان میں تو کچھ کر نہیں پا رہا ہے اور دوستو کی برہیاں کرنے پر دوستو اگر اچھلے کے لئے ویڈیو کو لائک اور پاکستانی کے لئے کوئی جائے لوگ کے لئے کمینٹ جارہاں چاہیے دوستو ملتے کوئی نئے ایکسن ویڈیو میں